السلام علیکم دوستو اور ساتھیوں امید ہے آپ لوگ خیریہ سے ہوں گے اگر آپ کو یا آپ کے گھر میں کسی فرد کو ایک خاص مسئلہ ہے اور وہ مسئلہ کیا ہے کہ اچانک سر میں درد ہوتا ہے اور دل کی دھڑکن بہت زیادہ نہ صرف یہ کہ بڑھ جاتی ہے بلکہ وہ دل کی دھڑکن کی جو آپ کو تھک 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 کی آواز ہے وہ خود سنائی دیتی ہے جس کو ہم پیلپیٹیشن کہتے ہیں تریلیاں آتی ہیں بلڈ پریشر اچانک بہت زیادہ ہو جاتا ہے اور رنگ پیلا پڑ جاتا ہے اگر گھر میں آپ کو یا آپ کے علاوہ کسی فیملی میمبر کو ایسی کوئی علامات ہوتی رہتی ہیں وقتن فوقتن تو یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لئے ہے دوستو یہ جو میں نے علامات بتائی ہیں یہ ایک خاص قسم کی بیماری ہے جس کو ہم کہتے ہیں فیو کروموسائیٹوما یہ اس کی وجہ سے ہوتی ہے ہمارے جو دو گردے ہیں ان کے اوپر دو چھوٹے چھوٹے آرگنز پڑے ہوتے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں ایڈرینل گلینڈز یہ جو ایڈرینل گلینڈز ہیں اگر ہم ان کا جائزہ لیں تو ان کا ایک باہر کا حصہ ہوتا ہے جس کو ہم کارٹیکس کہتے ہیں اور ایک ہوتا ہے اندر کا حصہ جس کو ہم کہتے ہیں میڈالا تو دوستو یہ جو فیو کروموسائیٹوما ہے یہ ہے میڈالا سے متعلق کیونکہ اس میں ایک گلٹی بن جاتی ہے وہ جو گلٹی بنتی ہے وہ پھر کچھ ایسے ہارمون یا رتوبتیں وہ سکریٹ کرتی ہے یا بلڈ کے اندر بھیجتی ہے کہ جن کی وجہ سے یہ ساری علامات آتی ہیں جن کی تشخیص بھی ممکن ہے اور ان کا علاج بھی ممکن ہے تو دوستو یہ جو ایڈرینل گلینڈز کا میڈالری پارٹ ہے جو میں نے ابھی آپ کو یہ دکھایا بھی ہے تو اس کے اندر ہوتے ہیں سیلز جن کو ہم کہتے ہیں کروموفین سیل اگر آپ غور کریں اس نام کے اوپر تو فیو کروموسائیٹوما کرومو کا مطلب ہے کروموفین سیل سائٹو کہتے ہیں سیل کو اوما جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے گلٹی کو کہتے ہیں تو یہ جو فیو کا لفظ ہے اس کا کیا مطلب ہے یہ جو بسیکلی فیو کروموسائیٹوما ہے اس میں جو ہارمون بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں ہماری جسم سے کیونکہ یہ پہلے نارملی پیدا کرتا ہے میڈالا کچھ ایسی رتوبتیں جس کو ہم کہتے ہیں کیٹیکولامینز اور یہ جو کیٹیکولامینز ہیں ان میں شامل ہیں اپینیفرین نور اپینیفرین اور ڈوپامین یہ جو اپینیفرین نور اپینیفرین اور ڈوپامین ہے جس کا دوسرا نام اپینیفرین کو ہم ایڈرینالین کہتے ہیں بہت مشہور لفظ آپ نے سنا ہوگا نور اپینیفرین کو ہم نور ایڈرینالین کہتے ہیں تو یہ دونوں اور ڈوپامین یہ جس امائنو ایسٹ سے پیدا ہوتے ہیں اس کا نام ہوتا ہے فینائل ایلانین یہ جو فینائل ایلانین ہے یہاں سے نکلا ہے فیو کا نام تو سو فیو کروموسائٹوما ایک ایسی گلٹی جو ایڈرینل گلینڈ جو موجود ہوتا ہے گردوں کے اوپر تو اس کے جو کرومافین سیلز ہیں وہاں سے بنتی ہے نوے فیصد لوگوں میں تو یہ جو گلٹی ہوتی ہے یہ کینسر کا باعث نہیں بنتی صرف یہ رتوبتیں زیادہ سکریڈ کرتی ہے لیکن دس فیصد وہ لوگ ہوتے ہیں جن میں یہ ملگنٹ ہوتی ہے یعنی خطرناک کینسر بھی ہو سکتا ہے اور کیونکہ نوے فیصد تو یہ ہوتی ہے بالغوں میں لیکن دس فیصد یہ بچوں میں بھی ہو سکتی ہے نوے فیصد تو یہ ہوتی ہے صرف ایک جو ایڈرینل گلینڈ ہے اس کے اندر پرابلم لیکن دس فیصد یہ ہو سکتا ہے کہ دونوں طرف ہو اور اسی طرح سے دوستو جو نوے فیصد ہے یہ ایڈرینل گلینڈ یعنی میڈلہ سے اس کا ظہور ہوتا ہے یا یہ وہاں سے شروع ہوتی ہے لیکن دس فیصد وہ لوگ ہوتے ہیں جو ایڈرینل گلینڈ کے باہر بھی یہ جو کروما فن سیلز ہیں یہ موجود ہو سکتے ہیں جیسے ہمارا جو مسانہ ہوتا ہے اس کے اندر اور ہماری جو خون کی بڑی نالیاں ہیں وہاں پہ بھی یہ ہو سکتی ہے تو لیکن ہارمونز یہ تینوں ہی ریلیز کریں گی تو جب یہ ہارمونز تینوں ریلیز ہوتے ہیں تو یہ اس کا ایک خاص دوستو طریقہ ہوتا ہے کہ اچانک یہ ریلیز کرے گے اور پھر یہ کم ہو جائے گا اس لیے جو اس کی علامات آئیں گی وہ اچانک بڑھیں گی اور پھر وہ علامات کم ہو جائیں گی وہ علامات کیا ہیں اچانک کسی کے سر میں درد کا ہونا دل کی دھڑکن کا بہت زیادہ ہو جانا عام طور پر دوستو ہمیں اپنی دل کی دھڑکن سنائی نہیں دیتے ہم اسے کہتے ہیں کہ لیکن جب ہمیں دل کی دھڑکن یعنی تھک 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 سنائی دے تو اس کو ہم کہتے ہیں سبجیکٹیو اویرنس آف دی ہارٹ بیٹ یا پیلپیٹیشن آپ نے بڑا ایک مشہور نام سنا ہوگا اور پنجابی میں ہم عام طور پر مریضوں سے پوچھتے ہیں کہ کیا آپ کو دل کا پکھا تو نہیں لگا ہوا کیونکہ پنجابی جو لوگ ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ پیلپیٹیشن کو وہ اس نام سے بلاتے ہیں تو اس کے علاوہ لوگوں کو بہت زیادہ پسینے یا تریلیاں آتی ہیں بلڈ پیشر اچانک شوٹ کر جاتا ہے اور ان کا رنگ پیلا پڑ جاتا ہے جب آپ کو یہ علامات ہیں تو ڈاکٹر یہ جاننے کے لئے کہ کہیں آپ کے اندر یہ فیوکرومو سائٹوما کا پرابلم تو نہیں ہے تو وہ کچھ ٹیسٹ کروائیں گے ان میں جو مخصوص ٹیسٹ ہیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں ایک تو وہ آپ کے یورین یعنی چھوٹے پشاب اور بلڈ میں ایک سیمپل کروائیں گے وہ سیمپل کیا ہوگا وہ اپینیفرین نور اپینیفرین ڈوپامین اور ساتھ ان کے میٹابولائٹس ہوتے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں میٹانیفرین تو ان کا لیول چیک کروائے گا ڈاکٹر دونوں بلڈ میں بھی اور چھوٹے پشاب میں بھی اور اگر یہ بڑھے ہوئے ہیں تو اس چیز کے چانسز بہت زیادہ ہیں کہ آپ کو یہ فیوکرومو سائٹوما ہو سکتا ہے لیکن دوستو اس کنڈیشن کے اندر کچھ لوگوں کے اندر ایک اور چیز بنتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں اریتھروپوائٹن عام طور پہ تو اریتھروپوائٹن گردوں سے آتی ہے اور یہ وہی اریتھروپوائٹن ہے جو کہ ہمارے جسم کے اندر ہیموگلوبن کو پیدا کرنے کے لیے عمل یعنی اس کو سٹیمولیٹ کرتی ہے اس لیے ہمارے تمام وہ بہن بھائی جو پہاڑی علاقوں میں رہتے ہیں جہاں پہ اکسیجن کا پارشل پریشر کم ہوتا ہے تو ان کے اندر اریتھروپوائٹن زیادہ بنتی ہے کیونکہ وہاں پہ اکسیجن کام ہوتی ہے تو زیادہ سے زیادہ ایچ بی بنتی ہے تاکہ وہ کم اکسیجن کو زیادہ لے کے جائے اس لیے ہمارے وہ بہن بھائی جو ہیں وہ گورے چٹے ہوتے ہیں اور ان کے اکثر آپ چہرے کو ریڈ دیکھتے ہیں کیونکہ وہاں پہ ایچ بی بہت زیادہ ہوتی ہے ان کی تو اس کنڈیشن میں جو یہ ایڈرینل گلینڈ ہے جس کے اندر یہ فیو کروموسائٹومو ہوتا ہے کرومافن سیلز کا میڈالا کے اندر ایڈرینل گلینڈ کے تو وہ بھی اریتروپوائٹن زیادہ سکریٹ کرتے ہیں اسی لیے جب ڈاکٹر ایچ بی چیک کرواتے ہیں یا سی بی سی چیک کرواتے ہیں تو وہاں پہ ہیمو گلوبن زیادہ ملتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں پولی سائی تھیمیا تو دوستو اس کے علاوہ ایک اور بہت اہم ٹیسٹ جو کروایا جاتا ہے وہ یا تو یہ ہوگا کہ پیٹ کا الٹرا ساؤنڈ کرواتے ہیں جو بڑا مخصوص قسم کا ہوتا ہے اور اس الٹرا ساؤنڈ کو ہم کہتے ہیں الٹرا ساؤنڈ کے یو بی یعنی الٹرا ساؤنڈ کیڈنی یوریٹر اور بلیڈر یا اگر الٹرا ساؤنڈ پہ وہ گلٹی نہیں ملتی ہے ارینل گلینڈ کی تو پھر ہم کرواتے ہیں پیٹ کا سی ٹی سکین یعنی کمپیوٹر ٹومو گرافی سکین یہ بھی ایک ایک سری کی ٹیکنیک ہے لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو سی ٹی کا مطلب ہوتا ہے کہ کمپیوٹر سے ٹومو کہتے ہیں پارٹس کو گرافی پکچر کہ پیٹ کے مختلف جو آرگنز ہیں ان میں سے ایکس ریز کی زیادہ تعداد کو گزار کے کمپیوٹر کے ذریعے ان کی تصویریں لی جاتی ہیں جس سے یہ پتا چل سکتا ہے کہ کیا ایڈرینل گلینڈ میں کوئی گلٹی تو نہیں پڑی ہے تو دوستو ایک دفعہ جب اس کی تشخیص ہو جائے اور ڈاکٹر کو کنونس ہو جائیں اس چیز سے ڈاکٹر کنونس ہو جائیں کہ آپ کو فیوکروموسائیٹوما ہی ہے اور آپ کو یہ جو اچانک تریلیاں آتی ہیں سر میں درد ہوتا ہے دل کی دھڑکن بڑھ جاتی ہے بلڈ پیشر بڑھ جاتا ہے اور رنگ پیلا پڑ جاتا ہے تو اس کا تعلق اگر فیوکروموسائیٹوما سے ہے تو اس کے دو پھر اس کے علاج ہے ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ڈاکٹر تجویز کرتے ہیں کہ آپ کے اس ٹیومر کی سرجری کی جائے لیکن سرجری سے پہلے ہمیشہ دوائیاں دی جاتی ہیں اور یہ دوائیاں ہوتی ہیں بڑی مقصود قسم کی ایک کو ہم کہتے ہیں الفا بلوکر یعنی جو الفا ریسپٹر ہوتے ہیں جن کے اوپر یہ رتوبتیں یا ہارمون کام کر کے خون کی نالیوں میں جکڑاؤ پیدا کرتی ہیں تو وہ ہم الفا بلوکر دیتے ہیں تاکہ بلڈ پیشر کو کم کیا جائے اور باقی مسائل کو کم کیا جائے جیسے ایک ہوتا ہے کہ فین آکسی بینزامین یہ جو فین آکسی بینزامین ہے یہ مارکیٹس میں مل جاتا ہے تو ڈاکٹر آپ کو ایک خاص ڈوز میں سٹارٹ کروائیں گے لیکن اس کے بعد ہی بیٹا بلوکر دیتے ہیں اس سے پہلے نہیں دیتے ہیں کسی بھی صورت بیٹا بلوکر کس لیے دیتے ہیں یہ جو ہارمون ریلیز ہوئے تھے یہ ہمارے جو بیٹا ریسپٹر ہوتے ہیں جو خاص طور پر ہمارے دل کے اوپر ہوتے ہیں جس کی وجہ سے دل کی دھڑکن بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے تو ان کو یہ اس کو اتقام کرتے ہیں اور دل کی دھڑکن اور اس چیز کو کم کرتے ہیں تاکہ بلڈ پیشر اور دل کی دھڑکن دونوں کام ہو ایک بہت مشہور دوائی ہے آپ لوگوں کو پتا ہے اسے ہم کہتے ہیں بلوکیاں اس کے اندر ہوتا ہے ٹینورمن جو کہ ایک بیٹا ایڈینو ریسپٹر بلوکر ہے یا بیٹا ایگونیس دوائی ہے تو ایلفا کے بعد ہمیشہ آپ بیٹا دیں گے اگر غلطی سے لوگ کسی بھی ڈاکٹر نے آپ کو اگر بیٹا بلوکر پہلے دے دی اور ایلفا بلوکر بعد میں دی یا نہ دی تو اسے اچانک ہی آپ میں یہ مسائل زیادہ ہو سکتے ہیں تو اس کا بہت خیال رکھنا پڑتا ہے اور ایک دفعہ اگر یہ سب کچھ سٹیبل ہو جائے سب کچھ تو پھر ڈاکٹر فیصلہ کرتا ہے ایڈرینل لیکٹمی کا کہ وہاں وہ ایریا یا وہ پورشن جہاں پہ ایڈرینل گلینڈ کے اندر وہ گلٹی ہے تو اس کو نکال دیا جاتا ہے اس کا اپریٹ کر دیا جاتا ہے تو دوستو یہ ہے فیو کروموسائٹوما اور اگر آپ کو یہ انفرمیشن لگتا ہے کہ کسی دوسرے کو بتانے سے اس کو فائدہ ہوگا تو پلیز اس کے ساتھ آپ یہ باتیں ضرور شیئر کریں کیونکہ یہ ویڈیوز میں ہر ویڈیوز میں میری کوشش ہوتی ہے کہ کسی ایک شخص کو ضرور فائدہ ہو جائے تاکہ نیکس ٹائم جب آپ اس طرح کے مسائل کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس جائیں تو آپ کے پاس ایک بیسک نالج اور بیسک انفرمیشن ضرور ہو